ایک اہم ضروری بات عام طور پر لوگ اپنی موت کے بارے میں سوچنے سے گریش کرتے ہیں وہ یہ سوچنا نہیں چاہتے کہ ایک دن آئے گا جبکہ وہ دنیا میں زندہ نہیں ہوں گے اور موت ہے کہ وہ ہر طرف موجود ہے اس فلم کے وقفے کے دوران چھے ہزار لوگ موت کا شکار ہوں گے لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں موت کے مطالق سوٹنے میں سنجیدار نظر نہیں آتے ٹی وی اور فلموں میں موت کو ایک تماشے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ موت ایک یقینی انجام ہے جس سے ہر ایک کو دوچار ہونا ہے اس دنیا میں کروڑھا لوگ زندگی گزار کر موت کی آگوش کرتے ہیں یہ خانچے جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ ہی کی طرح کے لوگ تھے خواہشات سے بھرپور بیوی بچے رکھنے والے اور مستقبل کی کامیابی کی تمنہ لیے ہوئے لیکن آج ان پوسیدہ ہڈیوں کے سوا جو کے میزیم میں رکھی گئی ہیں کچھ بھی باخی نہ رہا یہ لوگ آج زندہ نہیں ہیں جو سو سال پہلے موجود تھے جن لوگوں کو آپ آج دیکھ رہے ہیں آئندہ سو سالوں میں باقی نہیں رہیں گے صرف وہی نہیں بلکہ ہر وہ شخص جس کو آپ جانتے ہیں پسند یا نا پسند کرتے ہیں اور خود آپ بھی مر چکے ہوں گے کیونکہ آپ کے دل کے ہر دھڑکن آپ کو موت سے بہت خریب کرتی جا رہی ہے وقت کا صحیح تصور یہ ہے کہ وہ دراصل ایک الٹی گنتی ہے جو لوگوں کو موت کے خریب کرتی جا رہی ہے مثلا یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ اس فلم کے دیکھنے والوں کی زندگی میں کتنے منٹ گھنٹے اور دن باقی رہ گئے ہیں اور یہ ماں باقی وقت آپ کو آخری لمحے کی طرف لیے جا رہا ہے بلاخر وہ یقینی وقت آپ پہنچے گا اور الٹی گنتی بھی رک جائے گی آپ کا دل جو سالحہ سال سے تھڑک رہا تھا تھڑک نہ بند کر دے گا آپ اپنی آخری سانس لیں گے موت آپ کو اپنے آہوش میں لے لے گی آپ کا جسم تھنڈا ہونا شروع جائے گا حرارت کو نہ اپنے والے کیمرے کی ذریعے لیے گئی تصویریں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں کہ موت کے بعد جسم کس طرح تھنڈا ہونا شروع ہوگا جسم کا درجہ حرارت دھیرے دھیرے کم ہوتا جائے گا اور موت اس پر چھا جائے گی یہ بات پھولنا نہیں چاہیے کہ موت کے ساتھ یہ انسان اپنی حقیقی زندگی کا آغاز کرتا ہے جو کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے ہر انسان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ وہ اللہ کو اپنے عامال کا حساب دے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عامال کرتے رہے اور اپنے گناہوں پر نادم ہوئے اور توبہ کی وہ اپنے بہترین عجر جنت کی ہمیشہ کی زندگی کے شکل میں پائیں گے لیکن جو لوگ دنیا کی خیرہ کر دینے والی عارضی زندگی کو اللہ کی خوشنودی اور آخرت پر ترجیح دی ہوگی انہیں ایسا عذاب دیا جائے گا جس کا انہوں نے کبھی تسکر نہیں دیا لگا جب واقعہ یہ ہے تو پھر انسان کو اس عارضی زندگی کی کشش سے بچنے کا سامان کرنا چاہیے کیونکہ دنیا کی کوئی بھی خوبصورت شئے اپنے انجام کے لحاظ سے بہتر نہیں ہے یہ صرف ایک ذریعہ ہے انسان کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ خدا کی عبادت کرے اور اس کی خوشنودی حاصل کرے جس نے اسے پیدا کیا اور بہت ساری نعمتیں بخشی انسان اس حقیقت کو پہچان لے کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے اور ہمیشہ باخی رہ جانے والی ذات اللہ تعالی کی ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک الجلال والاکرام ہر چیز جو زمین پر ہے فناہ جانے والی ہے اور سستر رب کی جلیل و کرینی ذات باقی رہنے والی ہے اس فلم کے ذریعے ہم نے اس حقیقت کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اس بات کے کئی اہم شواہد ہمارے سامنے آئے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے اتنی آرزی ہے دنیا کی ہر شئے بشمول انسان اپنے آخری انجام کو پہنچنے والے ہیں جلد یا بدیر ہر ایک کو موت آئے گی اور وہ سب کچھ اپنے پیچھے چھوڑ کر آخرت کی طرف کوچھ کرے گا دنیا کی فضولیات میں منہمک ہو کر دین سے مو موڑ کر اپنی منمانی خواہشات کے مطابق شکوک و شبہات کی زندگی گزارنا انسان کو بلاخر زبردست نقصان سے دوچارنے سکتا ہے ہر شخص اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے حوالے کر دے اس پر بھروسہ کرے اس کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے وہ سچائی اور صبر و تحمل سے کام لے لوگوں کو معاف کر دے اور ان کی مدد کرے انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ سچ بولے عدل و انصاف سے کام لے اور ہر قسم کی خربانی دینے کیلئے تیار رہے جو شخص بھی ان تعلیمات پر عمل کرے گا یقیناً وہ اپنے نفس کی بری خواہشات سے محفوظ رہے گا یہی ایک طریخہ ہے جس میں اس کی نجات ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَسْتَطَعَتُمْ وَاسْمَعُوا وَعْطِعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُقَشُحَ نَفْسِهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے درتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں یہ فلم شاید آپ کے لیے آخری تنبیح ہو جو آپ کو موت کی یاد دلائے اور آخرت کے متعلق سوچنے پر آمدہ کرے موسیقی موسیقی موسیقی